درجن پھر ریٹائرڈ آرمی جنرلز، دو ریٹائرڈ ائر وائس مارشلز، ایک حاضر سرویس، آئی جی پولس، ناشنل بینک کے سابق صدر اور بیوروکراتز کی بھی دبائی کے پوش علاقوں میں جائدادیں نکل آئی ہیں پروپٹی لیگز کے ڈیٹا کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اور ان کی اہلیہ دبائی میں تین جائدادوں کے مالک ہیں دبائی میں جائدادیں رکھنے والوں میں پرویز مشرف کے ملیٹری سیکیٹری، لیفٹنین جنرل شفاعت اللہ شاہ، ڈی جی سی میجر جنرل ریٹائرڈ احتشام زمیر، لیفٹنین جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم، لیفٹنین جنرل ریٹائرڈ اسلام علیکم میں ہوں رانوکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ آج کی ویڈیو بھی پروپرٹی سے ریلیٹڈ ہے لیکن انفرچونیٹلی یہ پاکستان کی پروپرٹی نہیں ہے دبائی کی پروپرٹی پر ہم آج بات کریں گے حالی میں دبائی پروپرٹی لیکس ہوئی ہے دبائی کے اندر پروپرٹی خریدنے والے تمام لوگوں کا ڈیٹا چوری ہو گیا ہے اور اسی خبر کو آج ہمارا میڈیا بھی بہت ریپورٹ کر رہا ہے اور مزے کی بات بتاؤں تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ پروپرٹی خریدی ہے وہ لوگ شامل ہیں جو بیوروکریٹ ہیں یا فوجی جرنیل ہیں یا پولیٹیشنز ہیں یا بڑے بڑے عودوں پر رہ چکے ہیں یہ وہ لوگ شامل ہیں ان کی اولادیں شامل ہیں ان کی بیگمات شامل ہیں اور تقریبا سترہ ہزار پاکستانیوں نے بائیس ہزار پروپرٹیز دبائی کے اندر پرچیز کر رکھی ہے اگر اس کی مالیت کی بات کروں تو گیارہ ارب ڈالر کی یہ پروپرٹیز بنتی ہیں اور اگر اس کو میں پاکستانی روپیز کے اندر چینج کروں تو بتیس تیتیس کھروپے بنتے ہیں اور یقین کریں اگر یہ انویسمنٹ دبائی کے بجائے پاکستان کے اندر ہوتی تو آج ہمیں آئی ایم ایف کے پاس یا دو سم مالک کے پاس ایک ایک ارب ڈالر کے لیے منتیں ترلے نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی ہم ایکانومی کے لیے اس سٹیج پر کھڑے ہوتے کہ آج آپ اور میں مہنگائی کا بھی رونا رو رہے ہوتے اور کاروبار نہ ہونے کا بھی رونا رو رہے ہوتے اور جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں جن لوگوں نے پروپرٹیز پرچیز کر رکھی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور پاکستانی لوگ در بدر نہ جائیں آج ہم اور آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں میں آپ کو یہ میڈیا روپورٹ بھی دکھاتا ہوں اس کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو آج بھی اسی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر باشن دے رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم ترقی کی منازل طے کروائیں گے یہ کروائیں گے وہ کروائیں گے ان کو بلکل سروکار نہیں ہے پاکستان کے ساتھ اگر یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو اپنا سرمایہ پاکستان کے اندر لے کر آئیں پھر ان کا پتہ چلے گیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اگر یہ گیارہ عرب ڈالر کا صرف ففٹی پرسنٹ بھی پاکستان کے اندر واپس آ جاتا ہے تو کیا ہم آئی ایم ایف کے پاس ایک عرب ڈالر کے لیے یا کسی دوست موالک کے پاس ہم جا کے ایک یا دو عرب ڈالر کے لیے ان کے گھٹنوں کو آدھ لگاتے ہیں ان کے پاؤں کو آدھ لگاتے ہیں اور بحثیت پاکستانی سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ یہ جب پراپرٹی لیکس سامنے آئی تو دل دکھا ہے کہ یہ لوگ ہمیں تو لولی پاپ دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں لیکن یہ اپنا پیسہ اٹھا کے کسی اور ملک کو تو فائدہ دے رہے ہیں لیکن پاکستان کو یہ فائدہ نہیں دے سکتے امید ہے کہ آپ لوگوں کا بھی دل دکھا ہوگا آخر میں میری حکمرانوں سے گزارش ہے کہ خدارہ اس ملک کا کوئی سوچیں اس ملک کے غریب عوام کا سوچیں اس ملک میں صرف آپ حکمرانی کر کے لوٹنے کے لیے مت آئیں اس ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے آئیں اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے آپ ملک پر حکمرانی مت کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اپنے دوستوں سے شیئر کریں ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا مجد اجازت اللہ حافظ